موسیقی کرونا وائرس جو بہرحال اتار چڑھاؤ اس کا ہم سب دیکھ رہے ہیں کرونا وائرس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن نہ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احتیاط نہ کیا جائے کیونکہ موجودہ وقت پہ جو ہمارے ہاؤسپٹل کے حالات ہیں جس قصر سے مریض موجود ہیں ہاؤسپٹل میں جگہ نہیں ہے ایمبولنس کی مشکل ہے دماؤں کی مشکل ہے بہت سارے ڈاکٹرز کی مشکل ہے ہم ایسی احتیاط کریں کہ نہ یکی کرونا سے اپنے آپ کو بچائیں بلکہ کوشش یہ کریں کہ ان دنوں میں کسی بھی ایسی بیماری سے ہم نہ بیماری میں ملوث ہوں کی جو ہم کو کبھی خدا نخواستہ ہاؤسپٹل یا ڈاکٹر کے ہاں حجو کرنا پڑے اور جانا پڑے اور اس وقت شاید ڈاکٹرز کی ایک بہت بڑی ہیلپ ہمارے طرف سے یہی ہوگی کہ ہم ان کو اپنی ذات میں بیزی نہ کر کے ان کو فرصت دیں کہ جو سیریس کیس ہیں ان کو وہ حل کریں بغیر ڈر کے جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم احتیاط کریں تاکہ خود بھی ہم محفوظ رہیں اور اپنے معاشرے اور اپنے ملک اپنے شہر اور محلے اور سوسائٹی جو بھی ہو اس کو بھی ہم محفوظ رکھ سکیں ابھی ادھر پھر بعض ایسی خبریں آنے لگی ہیں جن میں لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں زیادہ ایسی بات ہے کہ لاکڈاؤن دن کا یا کافی حد تک ہڑ گیا ہے کافی کم ہو گیا ہے لیکن باوجود اس کے کہ لاکڈاؤن کم ہوا وہ لوگ کی جو روزگار جن کا ختم ہو گیا تھا یہ چھن گیا تھا اکثریت کو ان کا روزگار نہیں ملا ہے بہت ایسے جاب والے تھے یا چھوٹے موٹے مزدور لیبر ٹائپ کے تھے کہ جن کی جاب چھوٹی یا جو لیبر جہاں پہ تھے وہ رابطہ ٹوٹا تو اب ان کو دوبارہ وہ مواقف آہام نہیں ہو رہے ہیں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ہیلپ کرنے کی ہم لوگ پوری پوری کوشش کریں ایجوکیشن لاکڈاؤن کی وجہ سے جو بہت زیادہ اثر پڑھ رہا ہے وہ بچوں کے ایجوکیشن پر اثر پڑھ رہا ہے جب لوگوں کی انکم کم ہو رہی ہے یا خدا نخواستہ ختم ہو رہی ہے پکمری کی نوبت پہ ہے یا اس سے نزدیک ہے ایسی صورت میں ہم ان سے کیسے امید رکھ سکتے ہیں توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی فیز پے کر کے ان کو اسکول میں پڑھائیں ایسا یہ راہ حل کہیں سے نہیں ہے کہ ان کا ایک سال چھڑوا دیا جائے جس حد تک بھی ایجوکیشن ہے وہ ہونا چاہیے تو اب یہی راہ حل ہے کہ جہاں ہم دوسری بہت ساری چیزوں میں ان ضرورتمندوں کی ہیلپ کر رہے ہیں وہیں ایجوکیشن البتہ پھر ہم اس بات کو ارس کریں گے کہ یہ چیزیں اگر بہت ہی منظم طریقے سے ہوں سینٹلائز ہو کے کی جائیں تو زیادہ مفید ثابت ہوں گے بہت سارے اسکول ایسے ہیں بغیر پیسے کے بغیر فیس کے پڑھانے کو تیار نہیں ہے اس لیے کہ اس کے بھی اپنے حالات ہیں ٹھیک ہے وہ اسکول بڑے بڑے اسکول ان کے پاس سرمایہ ہے اور منیج کر سکتے ہیں ان سے ہی ریکویسٹ ہے ہماری کی منیج کریں اس سال لیکن کتنے ایسے اسکول ہیں جن کے پاس سرمایہ نہیں ہیں اگر یہ سٹوڈنٹس فیس نہیں دیں گے تو نہ ایک ان کی پڑھائی چھوٹے گی اس کا اگلا اثر یہ پڑھ سکتا ہے کہ وہ اسکول ہی بند ہو جائیں ان اسکولوں کے وجود کو باقی لکھنے کی فکر ہونی چاہیے اب پھر بہرین سے ایک عجیب بات سننے میں آئی ہے وہاں پہ جوانوں کو قتل لی کرنے یا ان کو اعدام یعنی سزائے موت دینے کی حکومت کی طرف سے بہرین حکومت طرف سے ابھی بہرین کے کورٹ نے دو جوانوں کو قتل کی سزا سنائی ہے ان میں سے ایک محمد رمضان اور ایک حسین موسیٰ ہیں وہاں کے قانون کے مطابق بہرین کا بادشاہ جب اس پہ رسخت کرے گا تو وہ پھر فائنل ہوگی اور لوگوں کو موت کی سزا دے دی جائے گی وہاں پہ ایک باقر درویش جو انجمن حقوق بشر بہرین کی انجمن حقوق بشر کے پیسیلنٹ ہیں ان کی نیوز کے مطابق بارہ افراد ایسے ہیں جن کو قتل کی سزا سنا دی گئی ہے اور بادشاہ کی رسخت ہوتے ہی ان لوگوں کو موت کی سزا دے دی جائے گی حکومت بہرین سے ہم کہتے ہیں کہ ظلم سے باز آئیں ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی ہے ظلم کے ساتھ معاملات نہیں چل سکتے ہیں کوئی بھی ظلم کر کے دنیا میں باقی نہیں رہا ہے یہ ظلم تمہارے اقتدار کو بھی کھا جائے گا اور تمہاری طاقت کو بھی کھا جائے گا ابھی نیوز میں آپ نے بھی سنا ہوگا جہاں بہت ساری چیزیں ہیں جو پرائیویٹ ہو گئی ہیں ان میں فیرس میں ایک نام پڑھ گیا ریلویے کا کیا نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر میں ریلویے آ گیا کہ جیسے بہت ساری چیزوں کو بیچ دیا ہمارے پی ایم نے ویسے ہی ریلویے کو بھی اب وہ بیچ رہے ہیں جبکہ وہ کلیر یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نہیں بیچیں گے جہاں وعدہ خلافی اپنی جگہ بہت ساری چیزیں اپنی جگہ لیکن یہ جو ایک ایک کر کے بہت ساری چیزیں بک رہی ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری حکومت ایک نومکل ادوار سے اقتصادی ادوار سے پس سے پس تر ہوتی جا رہی ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ملک کمزور ہوتا جانا ہے دن با دن اس وقت ہمارے ملک کے حالات دن با دن گلتے جا رہے ہیں آج فلا بگ گیا کل فلا بگ گیا کل فلا بگ گیا کل فلا بگ گیا ان کا تو کامی یہی ہے پھر کچھ دن بعد پھر ایک نیا ناو آئے گا فیرس میں کیا جیے بگ گیا پھر اس کے بعد ان کا کیا ہے یہ تو جولہ اٹھائیں گے نکل لیں گے لیکن جن لوگوں کو ملک میں رہنا ہے وہ کیسے زندگی گزاریں گے جو ملک کے ایک نومکل حالات ہیں جو ملک کی بدنامی اور جو بہت سارے حالات گزر رہے ہیں ابھی ہم صرف ان کے کچھ وعدوں پر بہت سارے وعدیں ہیں کچھ وعدوں کی ایک فیرس میڈ ان انڈیا میڈ انڈیا بات کر کے اور کیا کیا پھر حکومت نے ہی باہر بنوایا کالے دھن کا وعدہ پندرہ لاکھ کا وعدہ دو کروڑ روزگار کا وعدہ بلٹ ٹرین کا وعدہ سمارٹ سٹی کا وعدہ نوڑ بندی کے موقعے پر وعدہ پھر نوڑ بندی کے بعد وہ جو سزا کے لیے گفتگو کی تھی وہ خود ایک وعدہ ہے مہنگائی میں کمی کا وعدہ نہیں پورا ہوا کوئی وعدہ اور نہیں کہ نہیں پورا ہوا الٹا ہوا ہے روزگار دینے کا وعدہ کیا تھا کم ہو گئے روزگار پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا اور لوگوں کے ایک آنٹ سے پیسے نہ نے یا مہنگائی یا دوسرے اس سے جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں مہنگائی میں کمی کا وعدہ کیا تھا مہنگائی بڑھتی جاری تھا برستہ چار میں کمی ہونے کا وعدہ کیا تھا برستہ چار بڑھتا جا رہا ہے قانون ویعرستہ کا وعدہ وہ اور بتر ہو گیا عورتوں کی حفاظت کا وعدہ عورتیں اور زیادہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کروئے ہیں گنگا کی صفائی کا وعدہ سوچھ بھارت کا وعدہ کسانوں سے کتنے وعدے کیے گئے تھے اور عجیب بات یہ ہے کہ ان ساری وعدہ خلافیوں کے بعد بھی بے حیاءوں کی طرح سے یہ پارٹی والے ووڈ بھی مانگتے ہیں اور سرکار بنانے کا خواب بھی دیکھتے ہیں اور سیادہ تاجب ان لوگوں کے ہیں ان پر ہوتا ہے تاجب اپنے شعور کو بیدار کریں اور اپنے ملک کو اتنی ساری بربادی اور خرابیوں سے محفوظ رکھیں یہی ملک کی محبت یا دیش بھکتی کی دلیل ہوگی